اسلام علیکم دوستو میں ہوں انسر علی آپ دیکھ رہے ہیں فلائنگ ٹو ورڈ یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چینہ کا ویزا کس طرح اپلائی کرتے ہیں اور اس کی کیا کیا رکوائرمنٹ ہے چینہ جو پاکستانی لوگ ہیں چینہ کا ویزا بارہ قسم کا اپلائی کر سکتے ہیں جن میں ہے سی ڈی ایف جی ہے جی ہے ایل ہے ایم ہے کیو ون کیو ٹو ہے ایس ون ہے ایس ٹو ہے آج جو میں جس ویزا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ایم یہ اسم کا بزنس ویزا جو پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں چینہ کا بزنس ویزا حاصل کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کے ضرورت ہوتی ہے اور کس جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں مکمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کا جو پاسکورڈ ہے وہ سکس منتھ ویلڈ ہونا چاہیے اس کے دو پیج خالی ہونے چاہیے اگر آپ کے پہلے ایک دو پاسکورڈ ہے تو ان کی آپ نے ساتھ فوٹو کاپی لکھانی ہے اور جو ویزا لگے ہیں ان کی بھی آپ نے ساتھ کاپی لکھانی ہے نمبر دو ہے ویزا اپلیکیشن آپ نے ان کا اون لینڈ فیل کرنا ہے ان کا ویزا اپلیکیشن جو کافی زیادہ لینڈ ہی ہوتی ہے یا ہم کنٹریوں نسبت اس میں زیادہ انفارمیشن پوچھی جاتی ہے نمبر تین پچر ہونے چاہیے وائٹ بیکگرونڈ اس میں اینک نہ آپ نے پہنی ہو نہ کیپ لی ہو جو ہے وہ آپ کے نظر آنے چاہیے پچر میں دوسرا ویزا ریکویسٹ لیٹر آپ نے لکھنا ہے ایف آر سی ایف آر سی کے علاوہ اگر آپ میررڈ ہیں تو آپ نے میررڈ سارٹیفکیٹ بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے پورٹل بوکنگ چاہیے فلیٹ ریزرویشن چاہیے بینک سٹیٹمنٹ سکس منتگی چاہیے اگر آپ کے پاس پرسنل سٹیٹمنٹ کے علاوہ بزنس سٹیٹمنٹ ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ دینی ہے اس کے علاوہ انیمیٹیشن لیٹر انیمیٹیشن لیٹر آپ خود بھی لے سکتے ہیں اور ایک میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ انیمیٹیشن لیٹر کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک تو آپ اپنے چیمبر کے ثروہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جس کے بہت زیادہ چانس ہوتا ہے ویزا لگنے کے کوشش کریں کہ آپ اپنے چیمبر کے ثروہ ویزا اپلائی کریں یہ تقریباً سال میں دو دفعہ پاکستان کے سارے چیمبر اور کاملے جو ہیں یہ دو دفعہ ویزا اپلائی کرواتے ہیں چینہ کا میں نے خود بھی چینہ کا ویزا جو اب چیمبر کے ثروہ اپلائی کیا تھا وہ مجھے مل گیا تھا انٹرویو بھی ہوتا ہے چینہ کے ویزا کا جو پہلی دفعہ اپلائی کرتے ہیں اور اس میں ایک چیز ہے پولیس کریکٹر سارٹیفکیٹ وہ آپ نے بنوانا ہے اور اس کو آپ نے فارن آپ سے ٹیسٹر بھی کرانے جی لہور سے بھی ٹیسٹر ہو جاتا ہے اور سلام آباد سے بھی آپ کروا سکتے ہیں یہ اس کی ریکوائرمنٹس میں شامل ہے انٹین کی آپ نے ساتھ کپی دینی ہے اور ٹیکس ریٹرنز کی آپ نے کپی دینی ہے اگر آپ ٹیکس کم پی کرتے ہیں تو پھر ٹیکس ریٹرنز کی کپی دینے دیں اس کے علاوہ آپ نے چیمبر کی سارٹیفکیٹ کی کپی اور کارڈ کی کپی ساتھ آپ نے لگانی ہے اگر آپ چیمبر کے تھوڑھ ویزا اپنا چینہ کا نہیں اپلائی کر رہے تو پھر آپ نے ویزا رکمینڈیشن لیٹر بھی چیمبر سے لے لینا ہے وہ چار پانچزار رپیہ لیں گے اور دوسرے دن وہ آپ کو ویزا رکمینڈیشن لیٹر دے دی گئے چینہ کا ویزا پنجاب میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ لہور اپلائی کر سکتے ہیں اور سلام آباد اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ صبح سندھ کے ہیں تو آپ کراچی میں ان کی امبیسی ہے وہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں چینہ کا انٹرویو آپ انگلیش میں بھی دے سکتے ہیں اور اردو میں بھی دے سکتے ہیں اس میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں پوچھے جاتی ہیں آپ کی بیسک انفارمیشن پوچھے جاتی ہے اور آپ کا پرپس پوچھا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ کیا لینے جا رہے ہیں کوئی اتنا مشکل اس کا ویزا نہیں ہے اس کی ویزا فیس جب میں نے اپلائی گیا تب تو بالکل نہیں تھی پینٹ سو رویہ لیتی فیڈ ایکس آفس فالو نے جو جہری آفس ہے ان کا وہ آپ نے سرورس چارج لیتا ہے تقریبا ان کے جو ہے ایٹ ورکنگ ڈیز ٹائم ہے ان کا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو پھر سبسکرائب کریں تھانکس فار باچنگ مائی ویڈیو